ہلو اینڈ ویلکم ٹوار چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کورین بیسپول لیگ میں ہونے والے فورس میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کی یہ میچ دوشان بیرس ورسیز انسی ڈینوز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ چینگ وون انسی پارک میں کھیلا جائے گا جو کی انسی ڈینوز کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اگر بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جہاں لاسٹ کے سکس ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی بات کریں تو سکس میچز میں تین میچز انسی ڈینوز کی ٹیم نے وین کیے ہیں وہی دو میچز دوشان بیرس کی ٹیم نے وین کیے ہیں اور ایک میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ میچز میں دونوں ہی ٹیمز ایک دوسرے کے اگنسٹ کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ اگر سیف جانا چاہیں تو ایک بیلنس ٹیم بنانے کی کوشش کیجے گا جہاں دونوں ہی ٹیمز سے ایکول نمبر اف ایمپورٹنٹ پلیئرز کو پک کر لیجے گا بات ان کیس اگر آپ لوگ تھوڑا رسک لینا چاہتے ہیں تو جیسا کہ دوشان بیرس کی ٹیم پچھلے پانچ چھ میچز سے کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ دوشان بیرس کی ٹیم کے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئرز کو پک کر کے آپ لوگ گرینڈلی کھیل سکتے ہیں بات اگر آپ لوگ تھوڑا سیف جائیں تو میں بھی انسی دی نوز کے پلیئرز کو زیادہ پک کر کے آپ لوگ تھوڑا سیف جا سکتے ہیں بات میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک بیلنس ٹیم بنانے کی کوشش کیجے گا بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کے رینکنگ کی تو جہاں انسی دی نوز کی بات کریں تو جیسا کہ انہوں نے ابھی تک کے اپنے 29 مائچز میں 23 مائچز ون کیے ہیں اور 6 مائچز لوس کیے ہیں جس کے چلتے یہ پوائنٹس ٹیبل پہ فرس پوزیشن پہ ہیں وہیں دوسری اور اگر دوشان بیرز کی بات کریں تو یہ بھی کافی اچھا پفارم کر رہی ہے جہاں پچھلے پانٹس مائچز سے ان کا پرفارمنس کافی آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے جہاں ان کے ابھی تک کے 29 مائچز میں ان کے ٹیم نے 19 مائچز ون کیے ہیں اور 10 مائچز لوس کیے ہیں جس کے چلتے یہ پوائنٹس ٹیبل پہ سیکنگ پوزیشن پہ ہیں اگر بات کریں دونوں ہی ٹیمز کی ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں ان سی ڈینوز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ کے 6 مائچز میں ان کی ٹیم نے ایک مائچ لوس کیا ہے اور 5 مائچز ون کیے ہیں جہاں پچھلے 5 مائچز ان کی ٹیم نے کنٹینویسلی ون کیا ہے اگر دوسری اور دوشان بیرز کی بات کریں تو ان کے پچھلے 6 مائچز میں ان کی ٹیم نے ایک مائچ لوس کیا ہے اور 5 مائچز ون کیے ہیں جہاں پچھلے 4 مائچز ان کی ٹیم نے کنٹینویسلی ون کیا ہے تو فارم وائز دونوں ہی ٹیمز کافی آؤٹسٹیننگ فارم میں ہیں تو جو بھی ٹیم اس مائچ مائچ پرفارم کرے گی ان کے ہی جیتنے کے چانسز جادہ ہیں تو میرا ماننا ہے اس مائچ میں دونوں ہی ٹیمز کے جیتنے کے 50-50 پرسنٹ چانسز ہیں بات کر لیتے ہیں ہم دونوں ہی ٹیمز کے پاسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں ان سی ڈینوز کے لائن اپ کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں ناشنگ بم آلتھر لی مایون جی ان کے ٹیم کے یہ 3 آؤٹفیلڈرز ہونے والے ہیں جو کی اس مائچ کو کھیل سکتے ہیں جہاں تک ٹیم کے انفیلڈرز کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں پاک من وو پاک شک من کم تائی جین یا پھر جی شک میں سے کوئی ایک کینگ جنگ شنگ اور نو جی ہیوک ان کی ٹیم کے یہ 4 آؤٹفیلڈرز ہو سکتے ہیں جو کی اس مائچ میں فیچر کر سکتے ہیں جہاں تک بات کریں پاک من وو کی تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے 2nd base پر position رہیں گے جہاں تک پاک شک من کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کے designator hitter ہونے والے ہیں جو کی کافی اچھی hitting بھی کر لیتے ہیں وہی بات کریں کم ڈائی جین یا پھر جی شک کی تو ان دونوں میں سے جو بھی کھیلے گا وہ اپنی ٹیم کی طرف سے 3rd base پر position رہیں گے حالانکہ اس مائچ میں کم ڈائی جین کی کھیلنے کے chances کافی زیادہ ہیں وہی بات کریں کنگ جنگ شنگ کی تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے 1st base پر position رہیں گے وہی نو جی شک کی بات کریں تو اپنی ٹیم کی طرف سے short stop پر position رہنے والے ہیں جو کی defense کی one of the most important position ہے اور یہ کافی اچھی hitting بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ایک important option ہو جاتے ہیں جہاں تک بات کریں ٹیم کے picture کی تو ان کے طرف سے اس مائچ میں چوئی شنگ یونگ ان کے اس مائچ کے 100% confirm picture ہیں جو کی اس مائچ میں feature کرنے والے ہیں جہاں تک ٹیم کے catcher کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں کم ڈائی گون ان کے اس مائچ کے catcher ہونے والے ہیں جو کی اس مائچ میں feature کر سکتے ہیں جہاں تک ٹیم کے last match کی بات کریں تو انہوں نے اپنا last match کھیلا تھا ہینوہ ایگلز کے against جہاں اس match میں ان کے ٹیم نے کافی بڑے margin سے ایج ٹو کے margin سے win کیا تھا against ہینوہ ایگلز جہاں اس match میں لی مائیونگ جی کینگ جنگ شنگ ایلتھر اور کھم ڈائی گون یہ چار پلیئرز ایسے تھے جو کی اس match میں کافی اچھا perform کیے تھے جہاں تک بات کریں important players کی تو اس match کے لئے آپ کے لئے لی مائیونگ جی کھنگ جنگ شنگ اور ایلتھر کافی important ہو سکتے ہیں جہاں تک ایلتھر کی بات کریں تو پسلے تین چار match سے یہ اپنی ٹیم کی طرف سے یا تو second یا پھر third position پہ batting کرنے آ رہے ہیں تو definitely آپ کی differential pick کے طور پہ کافی important option رہنے والے ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں as a captain wise captain بھی try کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں تیم سے important players کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں first of all ہم بات کرنے والے ہیں کینگ جنگ شنگ کی تو کینگ جنگ شنگ کی بات کریں تو یہ overall پورے ہی ابھی تک کے Korean Baseball League میں ان کا سب سے بہترین average ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیم پہ بھی ان ٹیم میں بھی ان کا سب سے بہترین average ہے اور ان کا on base percentage بھی اپنی ٹیم میں سب سے بہترین ہے اور ان کا RBI بھی سب سے بہترین ہے RBI basically یہ ہے کہ ایک batsman کتنے ball کو hit کرتا ہے چاہے وہ boundary کے باہر ہو یا پھر directly بس ایک ball کو hit کرنا ہو تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے most of the number of the balls کو hit کرتے ہیں تو ایک important option ہو جاتے ہیں جہاں تک پچھلے کچھ matches کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کی طرف سے open بھی کر رہے ہیں تو definitely آپ کے captain ویس captain کے کافی important option ہو جاتے ہیں وہیں پاک من وہ کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کے پسلے سیزن کے top scorer بھی رہے ہیں اور اس سیزن بھی کافی اچھا perform کر رہے ہیں تو definitely آپ کے لئے ایک safe option ہو جاتے ہیں وہیں Lee Mayung جی کی بات کریں تو ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے second best on base percentage ہے اور ساتھی ساتھ ان کا average بھی کافی بہترین ہے تو ٹیم کی طرف سے consistent performer ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں وہیں بات کریں ناشنگ بم کی جو کہ ان کی ٹیم کے one of the best hitter ہیں اور overall پورے ہی league میں سب سے بہترین hitters میں سے ایک ہیں جہاں بات کریں ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے تو ان کا اپنی ٹیم کی طرف سے second best average ہے اور ساتھی لے آپ کے لئے کافی important option رہنے والے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ home run کافی جیدہ لیتے ہیں تو اپنی ٹیم کی طرف سے اور کنوو کھم جے ہون پھر یانگ چینگ یول یا پھر جنگ شو بن میں سے کوئی ایک کھلے گا جہاں تک بات کریں ٹیم کے ان فیلڈرز کی تو ان کے لائن اپ جوش فنانڈیس آج ایل آج وان یا پھر چوائ جیو ہون میں سے کوئی ایک رائی جو یو خوانگ مین میں سے کوئی ایک اور کھم جے ہو ان کے لائن اپ کا پار ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں جوش فنانڈیس کی جو کہ ان کے ٹیم کے لیڈنگ سکورر ہیں اور اوڈرول پورے لیگ میں سب سے بہترین پلیئرز میں سے ایک ہے جو کہ آپ کے کپٹن کے بھی کافی سیف اوپشن ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی ٹیم میں از ایس 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 جاتے ہیں وہ بات کریں اوڈ ایس بیس پر پر جہاں تک چو لوگوں کو بتا دوں جیس چو جیو ہون کبھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اوڈ ایس ایس پر پر پیشن رہتے ہیں یا پھر اوڈ ایس پر پیشن رہتے ہیں تو یہ ایک ایس ایس پیشن پیشن جنہ ان دونوں میں سے کسی بھی پیشن 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 بھی کریں گے تو زیادہ کچھ فرق آپ لوگوں کو نہیں پڑھ نے والا جہاں تک کیم جیو کی بات کریں تو اپنی تیم کی طرف سے شورٹ سٹوپ پیشن رہیں جو کہ آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ اور ایک سیف آپشن ہو جاتے ہیں جہاں تک تیم کے پیشن کی بات کریں تو یہ جو جی ہونگ اس مائچ میں پیشن کھلنے والے ہیں جو کہ ایک دم نئے پیشن 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 یا ثرڈ پیشن 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 آجاتے ہیں جب سیچویشن کے اکورڈنگ ان کو اوپر بلائے جا سکتا ہے تو ایک ایک ایمپورٹنٹ اوپشن ہو جاتے ہیں جہاں تک بات کریں ان کے لاس میچ کے بارے میں تو انہوں نے اپنا لاس میچ کھیلا تک کیا تائیگرز جہاں اس میچ میں ان کے ٹیم کافی کلوز مارجن سے ون کری تھی جہاں اس میچ کو ان کے ٹیم نے 3-2 کے مارجن سے ون کیا تھا جہاں اس میچ میں آجے ایل پاک شہیوک اور کھیم جے ہو سیف اپشن ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا ٹیم کی طرف سے سب سے بہترین آن بیس پرسی ہے اور آر بی آئی بھی سب سب رہتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا ٹیم کی طرف سے سیکنڈ بیس آئی بھی ہے اور یہ تھرڈ ڈاؤن بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو اپنی آئی پیٹنگ پیٹنگ سکتے ہیں پاک شہیوک کی بیٹنگ کر لیتے ہیں اور جیسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ٹیم کی طرف سے پیٹنگ کرنے آتے ہیں تو دیفنیٹل ڈیفرینشل پیٹنگ طور پر ایک اچھ option ہو جاتے ہیں اور میں بتا دو دوشان بیئرز کی ٹیم کی طرف سے یہ تین most of the matches میں آپ پیٹنگ کرتے وی کے مارجن سے تو چلی بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم ڈیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بات جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو کافی اچھا پر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کی طرف سے پسلے دو تین میچ سے اپن کر رہے ہیں یا پھر فرز داؤن بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں تو دیفنیٹ آپ کے لئے بہت ہی اپنی اپنی ٹیم دیفرینشل وو کو لیا ہے اور جو میرے فائنل آپشن ہونے والے ہیں اس میں میں نے کھم جے ہو کو اپنی ٹیم میں پکیا ہے جو کہ اپنی ٹیم کی طرف سے شورٹ سٹوک پر پوزیشن رہتے ہیں اور آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس کرک کر کے دے سکتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں میرے چار پلیئرز جو میرے انفیلڈرز سیکشن سے کھلنے والے ہیں آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے اوجی ال کو ڈراؤپ کرکے میں بھی چاہیں تو یہاں سے آپ لوگ ایل تھر کو لے سکتے ہیں بٹ ابھی کے لئے میرے چار انفیلڈرز رہنے والے ہیں جہاں تک ٹیم سے پچھر کی بات کریں تو میرے لائن اپ میں شنگ یونگ اس میچ کے پچھر ہونے والے ہیں جہاں تک جو جیونگ کی بات کریں تو جیسا کہ میں کہ پچھر ٹائی گون کے ساتھ جا رہا ہوں جیسا کہ ان کے پچھلے دو تین میچ جو ان کی ہٹنگ دیکھ ہی میں نے اور ان کو اوپر پرموڈ بھی کیا جا رہا ہے تو میری ٹیم کے کپٹن ہوں گے اور نا شنگ بم میری ٹیم کے وائس کپٹن ہوں گے آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے او جیل یا پھر جن شنگ کو بھی اپنی ٹیم میں ٹیم